اسلام علیکم گرمی کے موسم میں ہر گھر میں اچار ضرور بنایا جاتا ہے مگر اچار بنانا جب اتنا آسان ہو تو ہر کسی کو لازمی بنانا چاہیے بہت ہی بہتنین اور آسان سے اچار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چلیں اسے پھٹے پھٹے سے شروع کرتے ہیں میں نے کیری لیا جاکہ میں پس آدھا کلو سے زیادہ تھی اس کو میں نے لے کر گریٹر کے موٹا والا جو حصہ ہے اس سے گریٹ کر لیا تھا اس کو میں نے فاس پرورٹ کر دیا ہے تاکہ ٹائم بیسٹ نہ ساری کیریوں کو اسی میتھڑ سے گریٹر کے موٹے والے حصہ سے گریٹ کر کے اسے اچھے سے بول میں نکال لینا ہے اور اس کے ساتھ جتنا بھی اس کا جوز گیرہ ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دے رہے ہیں اب اس کا ایک سیمپل اور ٹیسٹی سا مسالہ ریڈی کریں گے جس کے لیے ہم کچھ مسالوں کو بھون لیتے ہیں سابق دھنیا لے رہی ہوں میں ٹو ٹیبل اسپون اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں صفیہ زیرہ وہ بھی ٹو ٹیبل اسپون لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں لوں گی بلیک یومن یعنی کہ کلونجی ون ٹی اسپون رائی دانا ون ٹی اسپون ان چاروں مسالہ کو ہم مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے تاکہ سب پر ہلکا ہلکا سا کلر آ جائے اور خوشبو بھی آنے لگے جب ایک طرف سے چھوڑتے ہیں تو کہیں سے مسالہ جلتا ہے اور کہیں سے بھون جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ چلاتے ہوئے ہی بھوننا چاہیے جیسے ہی مسالہ بھون گیا اور اس کی خوشبو سے آنے لگی تو میں نے اسے الگ سے ایک بول میں نکال لیا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میتھی دانا ہاف ٹی اسپون میتھی دانا بہت کم کوئنٹیٹی میں لیتے ہیں کیونکہ اس سے کڑواہٹ آ جاتی ہے جب تمام مسالہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے پھر اس کو پیس کے رکھ لیا ہے اچار میں ہری مرچوں کا فلیور بہت مزیدار آتا ہے بہت مزید کی لگتی ہیں اس لیے میں نے کیا کیا ہے کہ کچھ ہری مرچوں کو ٹیشو سے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے دھو کر اور پھر اس کے بعد اس کی ڈنڈیوں کو نکال کر اس کو تھوڑا تھوڑا سا کارٹ لیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں میرے گھر میں یہ بہت شوف سے کھائی جاتی ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اس لیے میں جب بھی اچار بناتی ہوں تو میں اس طرح سے مرچیں ضرور ایٹ کر دیتی ہوں یہ ادگلی مرچیں اچار میں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں تمام ہری مرچوں کو اب اس سے کٹ کر کے دو تین ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں دوسری تیاری کروں گی دینے کے مسالے کے لئے میں لہسن لے رہی ہوں لہسن میں نے پچاس گرام لیا ہے اور آپ چاہیں تو دیسی لہسن لے سکتے ہیں لیکن میں اپس یہ چائنہ والا ہے تو میں یہ ہی لوں گی اس لہسن کو میں نے کرش کر لیا لہسن کو پیسنا نہیں ہے اب ہم آئل لے لیں گے اور آئل میں نے لیا ہے سبا کب یہ مسترڈ آئل ہے اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں کلوں جی ہافٹی سپون رائی دانہ میں اس میں لوں گی ہافٹی سپون میتھی دانہ بھی ملوں گی اس میں ہافٹی سپون تینے چیزوں کو برابر سے ایٹ کرنے کے بعد میں آئل کو گرم کر لوں گی آئل گرم کرنے سے یہ تینوں چیزیں اس میں اچھ سے کریکل ہو جائیں گی اور آئل میں اس کی خوشبو آ جائے گی آئل گرم کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گی کیونکہ آچار میں ہم نے ٹھنڈ آئل استعمال کرنا ہے تو اسے ایک طرف رکھ دیں گے اب جو کیری ہم نے کرش کر کے رکھی دینا اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ہم نے ہری ویلچیں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی دی اس کے ساتھ ہم لیسن آئٹ کر دیں گے جو ہم نے کٹ کٹ کے رکھا تھا اور جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم مزید کچھ اور مسالے آئٹ کریں گے جیسے کہ ہم اس میں سرک مچ آئٹ کریں گے 2 ٹیبل اسپون نمک 1 ٹیبل اسپون جائے گا اور حلدی بھی میں اس میں 1 ٹیبل اسپون لے رہی ہوں یہاں پر مجھ سے ایک کلپ مس ہوا ہے جس میں میں نے سرکہ دو ٹیبل سپونس میں ایڈ کیا تھا سرکہ اس کو پریزیف کرتا ہے سرہ سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اس اسٹیج پر دو ٹیبل سپونس وائٹ سرکہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم پورا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جو ہوئل ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے وہ ایڈ کریں گے بہترین سا مکس کریں اور اس کو انجوائی کریں اگر پسند ہے تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجے گا مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تھی نا بہت آسان اور مزیدار سے